اسلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لئے میرے چینل انلوی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مسننفہ نشال عزیز کا نوول پچھتاوہ انتقام اپیسوڈ نمبر تھری تیمور ادیان کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے آفیس میں آیا تھا پر وہاں ادیان کے وارڈ کے برابر میں زین کو چیئر پر بیٹھے آنکھیں موندے دیکھ الارٹ ہوا آج اتنے دنوں بعد وہ زین کو دیکھ رہا تھا ویسے بھی اسے اب مسٹر زیڈ اور زین کی اتنی مشابہت پر شک ہونے لگا تھا ہائی اتنے دنوں بعد دیکھ رہے ہو ادیان اپنی چیئر پر بیٹھتا ہوا خوش اخلاقی سی زین سے پوچھنے لگا جس پر وہ سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا پھر نظر ہر طرف گھومانے لگا کہاں گھومتے اتنے دنوں سے ادیان نے پھر پوچھا تو زین نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھا کچھ کام میں بیزی تھا تم سنا شادی کر لی تم نے اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ادیان سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا ہم بالکل پر تم آئے نہیں بول کر ادیان پھر اسے دیکھنے لگا تو زین نے کوف سے آنکھیں بند کی کہا تو ہے بیزی تھا اب کی بار وہ روکھے لہجے میں بولتا وہ اپنی تمام تر توجہ لیپ ٹاپ پر دیئے کام کرنے لگا ادیان نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا پھر خود بھی اپنا کام نپٹانے لگا دور کھڑا تیمور جو ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا اپنے ذہن میں جب سے امٹے شک کو یقینی بنانے کے لیے جیب سے موبائل نکالا اور زیٹ کا نمبر ڈائل کرنے لگا ساتھ ہی اس کی نظر ذہن پر تھی پر اگلے لمحے وہ چکرا گیا جب زین اور ادیان دونوں کا فون ایک ساتھ بجا ہیلو ادھر تیمور کے فون پر اس کی بھاری آواز گھنجی تا وہ بوکھ لیا سوری سر غلطی سے لگ گئی تھی کور وہ بولتے ساتھ کال کارٹ گیا نظر ابھی تک وہیں پر تھی جہاں پر زین اب فون رکھ چکا تھا پر ادیان ابھی تک کال پر کسی سے بات کر رہا تھا تیرا شک صحیح تھا تیمور وہ بڑھ بڑھایا پھر آفیس سے نکلا دوسرے کام کے لیے جلدی کرو تاہر الوی کے خفیہ فیکٹری کے باہر وہ آدمی کھڑا سبھی ورکرز کو آرڈر دیتے ہوئے بولا جو بڑی بڑی پیٹیاں اٹھائے ٹرک میں رکھ رہے تھے ہو گیا مالک سبھی پیٹیاں رکھنے کے بعد ایک ورکر نے پسینہ پوچھتے ہوئے اس سے کہا ہم اب جلدی چلو یہ مال آج ہی جائے گا وہ آس پاس احتیاطن ایک نظر دیکھتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا ساتھی ٹرک میں بیٹھ گیا کچھ دور درختوں کے پیچھے چھما تیمور سنجیگی سے ان لوگوں کے ہر عمل کو دیکھ رہا تھا پھر ٹرک سٹارٹ ہوتے ہی خود بھی کار میں جا کر بیٹھ گیا وہ کافی دیر تک اس گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا پر اچانک اس کا فون رنگ کرنے لگا زیڈ کا نمبر دیکھ کر تیمور نے کال ریسیو کی ہیلو سر کدھر ہو ابھی تم اس نے مخصوص بھاری لہجے میں پوچھا سر ابھی میں ٹرک سے بھری ابھی میں ٹرک سے بھری ایک ٹرک کا پیچھا کر رہا ہوں جس میں چند مشکوک لوگ ہیں اور یقیناً یہ لوگ تاہر الوی کے لیے ہی کام کر رہے ہیں وہ مسلسل اس ٹرک کا پیچھا کرتے ہوئے کال پر بول رہا تھا وہ ٹرک ابھی کس طرف جا رہی ہے اس نے تشویش سے پوچھا سر پتا نہیں یہ کوئی سنسان جگہ ہے پہنچنے پر میں آپ کو بتاؤں گا اپنی تیز نظرے ٹرک پر گاڑے وہ بولا اساتھی گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیز کی فورنڈ کار کو ریورس کرو اور واپس آؤ اس کی سر دواز پر تیمور کو حیرت کا جھٹکہ لگا پر کیوں سر وہ حیرت سے پوچھنے لگا میں نے کہا فورنڈ واپس آؤ دوسری طرف زیڈ اب دھارا تھا جس پر تیمور نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا پھر کان سے لگایا سر کو ریزن تو بتائیں کیوں وہ بوجھے چہرے سے پوچھا اسے سچ میں زیڈ کوئی پاگل لگا خودی انفارمیشن کلیک کرنے کا بولتا ہے اور جب کرو تو واپس بولاتا ہے بات سنو پہلے بھی بول چکا ہوں اور اب بھی بول رہا ہوں جتنا کہوں صرف اتنا کیا کرو اب بھی تم لڑکے فورن واپس آؤ وہ غرہ کر ٹھیرے ہوئے لہجے میں بولا تو تیمور لب بینٹ گیا آتا ہوں سر مو بنا کر بولتے ہوئے تیمور نے کال کٹ کی پھر موبائل ڈیش بورڈ پر تقریبا پٹختے ہوئے کار ڈیورس کر دی اور واپسی کے رستے پر بھگانے لگا دوسری طرف ٹرک میں بیٹھا وہ آدمی اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے سر ٹرک کی گھرکی سے نکالتا ہوا پیچھے شوٹ کرنے لگا مگر حیرت میں اس سے شوٹ ہی نہ کیا گیا جہاں تک اسے معلوم تھا وہ میجر اب تک تو ٹرک کا پیچھا کر رہا تھا پھر اچانک کہاں گیا ٹرک اپنے مقام پر آ کر رکھی تو وہاں پر پہلے سے ہی ایک کار موجود تھی جس کے بونٹ سے ٹیک لگائے گرین شرٹ پر جینز کی پینٹ پہنے بلیک گوگلز لگائے یمنا دونوں بازوں کو باندے کھڑی تھی ہو گیا کام تمام وہ بونٹ سے ہٹ کر اس آدمی کے پاس آتے ہوئے پوچھی جو ٹرک سے اترا تھا نو میم وہ میجر پتہ نہیں اچانک کہاں غائب ہو گیا شرمندگی سے اس آدمی نے کہا آر یو میڈ تاہیر علوی نے تمہیں اس کام کے لئے رکھا تھا کہ ایک بھی نشانہ نہیں چوکتا تمہارا اور یہ کیا کہ تم نے ایک انسان کو مار نہیں سکے وہ چشمہ اتارتے ہوئے غصے میں اسے جھڑکی سوری میم وہ سر جھکائے بولا سوری می فوٹ ایڈیٹ اور اچانک وہ جائے گا کہاں یہ بتاؤ اچھا خاصا تو پیچھا کر رہا تھا ٹرک کا یمنا کو جیسے برداشت نہیں ہو رہا تھا تیمور کا بچ نکلنا پتہ نہیں میں خود حیران جس شٹ اپ وہ اس کی پاتھ کٹتے ہوئے بھڑکی اور ساتھی غصے میں جا کر کار میں بیٹھی اور زن سے کار بھگا لے گئی ایک بار بچ سکتے ہو ہر بار تو نہیں بچ سکتے نا میزر وہ تب کر سوچتے ہوئے فل سپیڈ میں ڈرائیو کر رہی تھی وہ آج جلدی آفیس سے نکل آیا تھا اور ابھی جب سے اپنے جہازی سائز بیٹ پر لیٹا سموک کر رہا تھا کیونکہ اس کا وہاں پر ادیان کے ساتھ بیٹھے دم گھٹنے لگا تھا یہ سوچ اس کی رگیں پھولا رہی تھی کہ اب وہ لڑکی ادیان کی ملکیت ہے یہ گیم کھیلتے کھیلتے وہ اسے گواہ بیٹھا تھا دل کا دردھر سے بڑا تو اس نے غصے میں اٹھ کر سائیڈ ٹیبل پر ٹھوکر ماری جس سے وہ ٹیڑی ہوتے ہوئے نیچے گری اور اس پر لگا کانچ ٹوٹ کا چکنا چور ہو گیا اپنی لہو رنگ آنکھوں کو اس نے جھپکا بہت کوشش کے باوجود پچھلے کئی دنوں سے اس کی آنکھوں پر سے سرخائی رہی جا رہی تھی اسے اب ادیان سے بھی نفرت ہونے لگی جس نے اس لڑکی کو چند مہینوں میں اپنی ملکیت بنا لیا تھا وہ تو اس کی تھی زین زلفکار افندی کی پھر کیسے اب وہ کسی اور کی ہوئی کل رات ان کا ولیمت تھا مطلب دونوں نے کل ایک ساتھ خوبصورت لمحات گزاری ہوں گے اور آج تو وہ اس کے فلیٹ پر ہوگی اس کی بیوی کی حیثیت سے غصے کی زیادتی سے زین کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا آہ اس کی عذیت بھری دھار پورے گھر میں گھونجی تھی شدید جنون کی حالت میں زین نے پورا کمرہ تہس نہس کر کے رکھ دیا پھر گرنے کے انداز میں وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا اپنے بال جکڑ گیا کافی دیر بعد تھوڑا بہت خود پر کنٹرول ہوا تو اس نے گردن گھوما کر اپنے بازو پر بنے اس انوکھے شیر کے ٹیٹو کو دیکھا تمسخ خروراتی مسکرہات نے اس کے لبوں کا اہاتح کیا اس کا ذہن خود بخود ادیان کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ تیزی سے بوننے لگا تھا اپنی دنوں کے اپنی زندگی کی آخری دنوں کو گن لے ادیان نیازی خون آلود آنکھوں سے نفیس کارپٹ کو گھرتے ہوئے وہ نہایت نفرت سے گھڑ رایا تیمور کا غصہ کم ہو کے نہیں دے رہا تھا اتنے قریب تھا وہ کلو کے پر اچانک زیڈ کی کال پر اسے واپس اسی امارت پر آنا پڑا لیکن یہاں پر زیڈ کو نہ پا کر اس کا غصہ بڑھا تھا اس نے فون نکال کر نمبر ڈائل کیا تین بیل کے بعد دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی ہیلو سر آپ نے مجھے بلایا تھا پر آپ اب خود غائب ہو سر آپ کو نہیں پتا کتنا بڑا نقصان کر دیا آپ نے میرا میں اگر ان لوگوں کا پیچھا کرتا تو اب تک کتنے ایویڈنس اکٹے ہو چکے ہوتے وہ زیڈ کے ریسیف کرتے ہی شروع ہو چکا تھا پوری بات مکمل ہونے کے بعد دوسری طرف کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی پھر کھا گیا اگر تم اسی وقت واپس نہ آتے تو ہو سکتا ہے کہ تم ایویڈنس کلیک کرنے کے لئے زندہ ہی نہ ہوتے سنو لڑکے تم ان لوگوں کی نظروں میں آ چکے ہو اور میں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہوں اسی لئے کہتا ہوں تمہیں کہ جو کہا کروں وہ سن لیا کرو اس نے دھیمے لہجے میں بات مکمل کرتے ہی کال کارٹی جبکہ ادھر تیمور سکتے کی حالت میں تھا کیا میجر تیمور کو مارنے کی سازش کی جا رہی تھی اگر ایسا ہوا تو اس ملک کا کیا ہوگا تیمور فون پکڑے اپنے آپ ہی سے بڑھ بڑھایا تھا دوپہر کو آفس سے ہاف لیو پر فلیٹ میں آ کر وہ نتاشا کو پک کرتے ہوئے تاہر الوی کے گھر لے گیا تھا ان کے روکنے پر بھی ادھیان وہاں نہیں رک رہا تھا تو نتاشا نے اسے ریکویسٹ کی جس پر وہ نات جاتے ہوئے بھی مان گیا اب رات کو وہ لوگ تاہر الوی کے گھر سے آئے تھے ادھیان کو ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل کسی سوچ میں گم دیکھ نتاشا نے اسے تھوڑی بہت بات کی پر آگے سے اس میں مختصر جواب دیا تو وہ خود بھی خاموش ہو گئی فلیٹ پر آ کر نتاشا تھکن کی وجہ سے چینج کر کے سیدھا بیٹ پر سونے چلی گئی جبکہ ادھیان ایک نرم نظر اس پر ڈال کر بالکونی میں چلا گیا آدھی رات کو پیاس کی شدہ سے نتاشا کی آنکھ کھولی تو وہ اٹھ کر پانی پی ابھی وہ لیٹ تھی کہ اسے ادھیان والی سائر خالی دکھی نتاشا حیران ہوئی اپنی مندی مندی آنکھیں مسلتے وہ وہ بیٹ سے اٹھی تھی وہ روم سے نکلنے کا سوچی رہی تھی کہ اسے بالکونی سے سگریٹ کی سمیل آئی اس نے اپنے قدم وہیں پر موڑ لیے وہاں جا کر نتاشا نے دیکھا ادھیان خاموشی سے سموکنگ کرتا مسلسل اوپر نظر کیے کھولے آسمان کو دیکھ رہا تھا ادھیان اس کے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے نتاشا نے اسے پکارا پتہ نہیں تاہر الوی کے گھر سے آنے کے بعد سے وہ اتنا چپ چپ کیوں تھا نتاشا کے پکارنے پر ادھیان سگریٹ نیچے گرا کر پیروں سے مسلتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا کیا ہوا وہ نرم لہجے میں پوچھی جس پر ادھیان چپ چاپ اس کی ہیزل رنگ آنکھوں میں دیکھنے لگا اسے نتاشا کی ہیزل کا لڑکی آنکھیں بہت پسند تھی محسوس ہوتا جیسے سبس کانچ پر کسی نے زرد رنگ کی تتلیاں چھوڑی ہوں وہ بے ساخت اس پر جھکتے ہوئے ان آنکھوں کو چوم گیا نتاشا حیاء سے سمٹی کی اس کی انایت پر ایک بات پوچھوں اس نے دھیمی آواز میں نتاشا کا چیرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا تو وہ ہلکے سے اس بات میں سر ہلانے لگی اگر مجھے کچھ ہوا یا میں نہیں رہا تو ادیان کے الفاظ مو میں رہب گئے جب نتاشا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا ہیزل رنگ آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی ادیان ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اس بے خبر لڑکی نے تو صرف خوشیاں دیکھی تھی اپنی زندگی میں پہلی بار کسی غم کا سوچ کر اس کا تڑپنا لازم تھا ارے کیوٹی پائی رو تو نہیں میں تو بس یوں ہی پوچھا تھا اس کی آنکھوں سے ٹپٹا پانسوں گرتے دیکھ ادیان نے جلدی سے ہلکے پھل کے لہجے میں کہا یوں بھی نہ پوچھے مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سننا بھی وہ روٹتے ہوئے بولی تکلیف واضح طور پر اس کے خوبصورت چہرے پر رکم تھی ادیان کو حیرت نے آ لیا وہ لڑکی جو کبھی اسے اگنور کرتی تھی اب اس سے جدا ہونے کے تصور میں ہی رو پڑی تھی اچھا سوری نہیں بولوں گا اندھا وہ مسکراتے ہوئے بولا جس پر نتاشا ایک نظر اسے دیکھ کر ادیان سے دور ہوتی ہوئے واپس روم میں جانے لگی پر بالکونی کے گیٹ پر پہنچ کر وہ رکی تھی ادیان یوں ہی گردن موڑے اس کی پوشت کو دیکھ رہا تھا اچانک وہ پلٹی پھر چند قدم اٹھا کر واپس اس کے قریب آئی کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد نتاشا نے ایک لمبی سانس لی پھر پیروں کو اونچا کرتے ہوئے ادیان کے نزدیک چہرہ کر کے اس کے باریک لبوں پر اپنے گلابی رکھ گئی گلابی لب رکھ گئی ادیان جو حیرت کی مورد بنا اس کے اس انوکھے عمل کو دیکھ رہا تھا اب آنکھیں بند کیے اس کے نرم لمز کو محسوس کرنے لگا وہ نرمی سے اس سے دور ہوئی تھی پر اگلے لمحے ادیان نے اس کی نازو کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو ہائل کر دیئے نتاشا ادھ کھولی آنکھوں سے ادیان کی گری رنگ آنکھوں میں دیکھنے لگی جس میں اب الگی سہر دیکھ رہا تھا وہ نتاشا کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیئے بغیر اس کے نازک وجود کو بہاؤزوں میں بھڑ کر اندر روم میں لے گیا نتاشا اس کے سینے پر سر رکھ کر مطمئن سی ہو کر آنکھیں مون گئی رات کی خاموشی میں دونوں کی جذبات کا تلاتم برپا ہوا تھا چاند ان دونوں کی خوبصورت بلن پر شرما کر بادلوں کی ہوت میں چھپ گیا یہ ایک نایاب اور خوبصورت سی فیکٹری کے تیخانے کا منظر تھا اندر گپ اندھیرے میں صرف ایک چھوٹا سار بلب لگا تھا جس سے بمشکل آس پاس کا منظر نظر آ رہا تھا اس اندھیر تیخانے میں کچھ لڑکیوں کے رونے کی تو کچھ کے چیخنے کی آوازیں گھونج رہی تھی انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بلکل کونے میں گھٹنوں پر سر رکھے خاموشی سے بیٹھی تھی محبت کے نام پر ماں باپ کو چھوڑ کر گھر سے چھپ کر نکلے تھی پر بھول چکی تھی جو مرد اسے بہلا پھسلا کر ماں باپ کو چھوڑنے کا کہے وہ کبھی اس کا خود کا نہیں ہو پائے گا اور اب وہ کم اکل لڑکی ایک انسان کی شکل میں بھیڑے کی حوث کا شکار بنے بلکل سکتے کے عالم میں تھی اس کے ارگل لڑکیاں جن میں سے کچھ اغواہ ہو کر تو کچھ اسی کی طرح جھوٹی محبت کے بہکاوے میں یہاں تک لائے گئی تھی بری طرح رو رہی تھی پر اسے جیسے آس پاس سے کچھ مطلب ہی نہ تھا وہ بس یوں ہی مو گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی تھی سنو انہیں لڑکیوں کے بھیڑ میں سے ایک لڑکی جو کب سے اسے نوٹ کر رہی تھی اسے پکار بڑھتھی پر آگے سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی نام کیا ہے تمہارا اب کی بار وہ لڑکی اس کے کندے پر ہاس رکھ کر پوچھی تھی ازہا بینہ سر اٹھائے اس نے یوں ہی جواب دیا تم کب سے ہو یہاں پر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس لڑکی نے پوچھا پتہ نہیں پہلے کی طرح نہائیت مختصر جواب دیا گیا اغواہ کیا تھا تمہیں وہ لڑکی اس کی بے رخی پر بھی ہمت نہیں ہاری اسے بھی کوئی چاہیے تھا اپنا دل ہلکا کرنے کے لئے پچھلے دو مہینے سے ایک ہی جگہ پر رہتے رہتے اس کا یہاں دم گھٹنے لگا تھا نہیں پھر رکھا جواب آیا میری طرح جھوٹی محبت کی ماری گئی ہونا اس لڑکی کی اس بات پر ازہا نے تڑپ کر اپنا چہرہ اٹھایا اور وہ لڑکی شدید حیرت کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھے گئی آنسوں سے بھیگا کام عمر معصوم سرخ و سفید چہرہ نہائیت نورانی سا تھا وہ چند لمحے تک کچھ بول ہی نہ پائی کیا اتنی کام عمر لڑکی بھی ان سب چکروں میں پڑ سکتی تھی اسے مشکل سے سامنے بیٹھی وہ معصوم لڑکی سترہ اٹھارہ سال کی لگی تھی تم بھی کیا کچھ دیر بعد وہ مشکل اس کے موہ سے لفظ ادا ہوئے تھے مجھا کیلہ چھوڑ دیں اس بار ازہا تھوڑا بلند آواز میں تلخی سے بولی تھی ساتھ ہی واپس گھٹنوں پر سر رکھ گئی وہ لڑکی چند لمحے اس کے جھکے سر کو دے گئی پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی میرے رب صرف ایک موقع دے دیں نیت ہلکی سی بڑھ بڑھا ہٹ میں وہ بھیگی آواز میں وہی ویٹ کرنے لگی جو وہ جب سے کر رہی تھی دو ہفتوں بعد آج تیمور جتنے بھی انفارمیشن کلیکٹ ہوئی تھی ایوہ زیڈ کو دکھانے ہی جا رہا تھا پر اچانک راستے میں اس اپنی کار رکنے پڑی کیونکہ چند قدموں کے فاصلے پر یمنا اپنی کار کے پاس پریشانی سے ٹہلتے ہوئے موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی تیمور کار سے نکلتا ہوا اس کے پاس گیا کیا ہوا خیریت اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تیمور نے فارملی پوچھا تو وہ پلٹی تھی تم یہاں وہ تیمور کو دیکھتے ہی مو بناتے ہوئے بولی نہیں میری روح یہاں الٹا جواب دیتے ہوئے وہ مسکر آیا موب بند رکھو سچ سچ بتاؤ تم یہاں میرا پیچھا کر کے پہنچے ہو نا شرم نہیں آتی کسی لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے یمنا کی سوئی اب تک وہیں اٹھ کی دیکھ تیمور نے چہرہ بگاڑا تمہیں اتنی خوش فہمی کیوں ہے کہ ہر بندہ صرف تمہارا پیچھا کر کے تمہارے پاس آتا ہے دنیا میں تمہارے علاوہ اور بھی کام ہیں تیمور نے آنکھیں گھوماتے ہوئے کہا میں نے سب کی نہیں صرف تمہاری بات کی ہے پیچھا نہیں کر رہا تھا بائی دوے تم یہاں پریشان کھڑی ہو کوئی پرابلم ہے کیا اب وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا ہاں وہ دراصل میری کار کا ٹائر پنچر ہو گیا یمنا ہچکچاتے ہوئے بولی لو اتنی سی بات ایسا کرو گھر سے کسی کو کال کر کے بلاؤ اور چلی جاؤ وہ رسانیت سے اسے آئیڈیا دیتا ہوا مڑا تھا جبکہ یمنا اس میجر کی پشت کو مکمل آنکھیں کھولے دیکھے گئی شریف لڑکے کا پیچھا کرتے ہوئے وہ رکھ کر تھوڑی دیر پہلے والا حساب بڑے مزے سے بے باگ کر رہا تھا جس پر یمنا کا مو کھلا رہ گیا تمہارا پیچھا کروں گی می فٹ وہ تبکر غصے میں بولی تو پھر روک کیوں رہی ہو مجھے آئیبر اٹھاتے ہوئے تیمور نے پوچھا وہ تو میں اس لئے روک رہی ہوں کہ تمہیں ذرا لحاظ نہیں میجر کہ کسی لڑکی کو یوں مشکل میں دیکھ کر کیا کرتے ہیں وہ سوچ سوچ کر بولنے لگی کیا کرنا چاہیے ابکہ تیمور بھی نہ سمجھی میں اسے دیکھنے لگا تو یمنا کا بے ساختہ اپنا سر پیٹنے کا دل چاہا آخر کیسے یہ کم اکل انسان میجر بن گیا تھا مطلب کہ گھر پر کوئی کال ریسیف نہیں کر رہا تو تو تم چھوڑ دو نا مجھے اپنی کار میں یمنا نے تنگ آ کر آخر اس سے کہہ دیا میں کیوں چھوڑوں تمہیں اپنی کار میں اگر تم نے میری کار کا بھی ٹائر پنچر کر دیا تو ویسے بھی بلکل نیو ہے اس کی اس بات پر یمنا سچ میں چکر آ گئی تھی اسے یہ جتنا آسان لگا تھا اتنا ہی مشکل ٹاسک نکلا تھا وہ میں تمہیں پنچر کرنے والی لگتی ہوں کیا وہ غصے میں چیخی تھی تیمور نے اپنے کان مسئلے تھے اچھا نہ لے جاؤں گا چلاؤ تو مت احسان کرنے والے انداز میں بولتے ہوئے وہ کار کی طرف جانے لگا یمنا خود پر ضبط کی اس کے پیچھے چلنے لگی تب ہی وہ اچانک رکا ایک منٹ اس نے مڑ کر ایک نظر یمنا کو دیکھ کر کہا اب کیا ہے اسے کوف تو ہی تھی اسی لئے آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ میں میجر ہوں آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے تیمور نے رک رک کر اس سے شکی لہجے میں پوچھا جس پر یمنا جھٹکے سے بند آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی آہ وہ مجھے کیسے پتا چلا ہاں تم تمہاری پرشنیلٹی ایسی ہے کہ مجھے لگا تم میجر ہی ہوگے وہ حق لاکر بہانہ سوچتے ہوئے بولی تھی تو تیمور حیرت سے اسے دیکھا سچ میں پہلی بار کسی کے موں سے وہ بھی ایک لڑکی سے اپنی تعریف سن کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی ہاں بالکل پر تم نے بتایا نہیں کیا تم سچ میں میجر ہو اپنا تیہ صحیح نشانے پر لگنے پر یمنا جلدی سے لہجے کو پرتجسس بنا کر اس سے پوچھ بیٹھی ہاں میں میجر ہوں پر یہ بات تم کسی کو مت بتانا تمہیں پتا ہے میری جان خطرے میں بھی ہے پر میں بے فکر ہوں کیونکہ میجر درتے تھوڑی ہیں وہ رازدانہ لہجے میں اس سے بولا تھا دوسری طرف یمنا کو پتا نہیں کیوں اندر کہیں اچانک دھچکا سا لگا تھا سامنے کھڑا وہ مضبوط اسامت کا میجر جسے وہ کم اکل سمجھ کر بے وکوف بنا رہی تھی کتنے صاف اور معصوم دل کا مالک تھا بے اختیار وہ اسے نظریں چرا گئی اب چلو مجھے اور بھی کام ہے اسے خاموش دیکھ کر تیمون نے بات بدلتے ہوئے جلدی سے کہا تو وہ ہلکے سے اس بات میں سر ہلا گئی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یمنا نے ایک نظر اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں چھپی پسٹل کو دیکھا پھر آج کی جانے والا ارادہ خودی ملتوی کر گئی اس نے یہ کیوں کیا یہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی آج چھٹی کی دن ادیان کے ساتھ وہ شام کو باہر گھومنے نکلی تھی دھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد جب نتاشا نے اسے باہری ڈینر کی فرمائش کی تو وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گیا اور اب ادیان اسے خوبصورت ریسٹرنٹ میں لے کر آیا تھا پر کار سے اترتے ہی کچھ آدمیوں نے ادیان کو گھیرا تھا نتاشا بے ساختہ گھبرائی آپ سکھ ضروری بات کرنی ہے ان میں سے ایک آدمی جس نے گلاسز لگائے ہوئے تھے ادیان کو بولا آپ لوگ کون ہیں وہ ان سب پر ایک نظر ڈالتا ہوا پوچھا ارجن بات ہے اکیلے میں کرنی ہے سائیڈ میں آئیں اس آدمی نے اب کے بعد نتاشا کو ایک نظر دیکھ کر کہا جس پر وہ ادیان کے پیچھے ہوئی ایک منٹ رکیں نتاشا ایسا کرو تم اندر جاؤ میں آتا ہوں ادیان مڑ کر نتاشا کو بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی چندہ بات سن لیا کرو تم جاؤ اندر آ رہوں میں اب کے بعد ادیان نے نرمی سے اسے سمجھایا نتاشا اس کے پیچھے کھڑے ان آدمیوں کو ایک نظر دیکھ کر لبوں پر زبان پھیڑتے ہوئے اہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ریسٹرنٹ کے اندر جانے لگی ریسٹرنٹ کی پہلی منظر پر کھڑے زین نے پورا سراریہ سے مسکراتے ہوئے شیشے سے یہ منظر دیکھا تھا اندر آکا نتاشا نے مڑ کر ایک نظر شیشے سے باہر کا منظر دیکھا وہ لوگ ادیان کو لے کر سائیڈ میں جا رہے تھے وہ واپس پلٹ کر سیڑیاں تے کر کے اوپر آئے پھر ادیان کی بک کی ہوئی سیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور ادیان کے آنے کا انتظار کرنے لگی ابھی اسے وہاں بیٹھے چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک سبھی لائٹس مدم ہوئی تھی دھیمی آواز میں میوزک وجنے لگا تھوڑی ہی دیر میں فرنٹ پر بنے سٹیج پر ایک ایک کر کے کپلز مسکراتے ہوئے اپنی سیٹس سے اٹھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہوئے ڈانس کے غر سے جانے لگے نتاشا ایک سہر کے زیر اثر ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی تب ہی اس کے چہرے کے سامنے ایک بھاری ہاتھ آیا تھا نتاشا نے نظر اٹھا کر دیکھا بلیک ماسک لگائے کوئی مضبوج اسامت کا مالک مرد اس کے سامنے کھڑا تھا مخصوص بھاری آواز میں پوچھا گیا نو فوراں سے پہلے نتاشا نے جواب دیا تھا مگر اسے یوں ہی اپنی چیئر کے سامنے اس تعدہ دیکھ وہ پریشان ہو کر اٹھی ادیان بھی پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا وہ یہ سوچتے ہوئے وہاں سے جانے لگی مگر اس آدمی نے نتاشا کا بازو جکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیا تھا ابھی نتاشا کچھ سمجھتی کہ وہ زبردستی اس کا بازو پکڑے تیز کردہ مٹھاتا ہو اسے سٹیج پر لے آیا اس کے عمل پر نتاشا بری طرح ڈری تھی چھوڑو مجھے وہ بولنے لگی تھی مگر اچانک مقابل کی آنکھوں پر نظر پڑتے ہی اس کے الفاظ گنگ ہو گئے وہی وحشت سے بھرپور کالی آنکھیں جنہیں دیکھ کر وہ پہلے بھی ڈری تھی وہ ایک ہاتھ سے نتاشا کا ہاتھ تھامے جبکہ دوسرے بازو کو اس کی کمر کے گیدھائل کرتا سبھی کپلز کی طرح مدھر میوزک پر ڈانس کرنے لگا ادھر نتاشا کا دماغ جسے ماؤف ہونے لگا تھا آنکھوں کے پردے پر دو مہینے پہلے والا واقع گھومنے لگا جب آدھی رات کو وہ اس کی کمرے میں پہلی مرتبہ آیا تھا خوف سے آنکھیں پھیلائے وہ مستقل مقابل کی کالی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی دوسری طرف وہ اس کی ہیزل رنگ آنکھوں میں نجانے کے ایسا تلسم پھونک رہا تھا کہ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا رہی تھی مگر اگلی لمحے نتاشا کے ماؤف ہوتے دماغ میں ادیان کا چہرہ آیا تب ہی وہ دھکا دیتے وہ اس سے دور ہوئی اپنی حد سے زیادہ تیز ہوتی دھڑکنوں پر اس نے بمشکل کابو پاتے ہوئے سامنے دیکھا پر یہ کیا وہ وہاں پر نہیں تھا اچانک میوزک بند ہونے پر ساری لائٹس آن ہوئی تھی پھر سبھی کپلز یک بیک تالیاں بجاتے ہو اپنی سیٹ پر جا بیٹھیں وہ پریشان سی ہو کر سر تھام گئی کون تھا وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا تھا نتاشا ادیان کی آواز پر وہ پلٹی تھی سامنے ہی وہ کھڑا آئیبرو پر بلی اسے دیکھ رہا تھا نتاشا جلدی سے اس کے پاس گئی آپ کہاں رہ گئے تھے ادیان اس نے ٹینشن سے پوچھا وہ کون تھا ادیان کی اچانک پوچھنے پر نتاشا کا چہرہ زرد پڑا تھا کون اپنی گھبراہت پر کابو پاتے ہوئے وہ بولی جس کے ساتھ تم ڈانس کر رہی تھی اس پر ادیان نے خود پر ضبط یہ پوچھا تھا وہ پتہ نہیں کون میں نے منع کیا تھا ادیان پر وہ زبردستی وہ رک رک کر اسے بتانے لگی چلو بھی یہاں سے سنجیدگی سے اس کی بات کٹتے ہو ادیان نے اس کا ہاتھ تھاما پھر باہر کی طرف چل دیا نتاشا نے بھی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی سید میں جاتے ہو ادیان نے گردن گھما کر ایک نظر ہر طرف ڈالی تب ہی اسے کونے میں ایک سید پر زین بیٹھا نظر آیا جو تمسخور اڑاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر ادیان نے پہلی مرتبہ ناغواری سے نگاہ پھیری تھی آپ پریشان لگ رہے ہیں رات کو الوی منشن کے ہال نومہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے طاہر الوی کو پیشانی مسلطہ دیکھ یمنا نے پوچھا ہم نہیں انہوں نے مختصرا کہا مجھ سے چھپائیں گے اب یمنا ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھی تھی کاروبار میں بہت گھاٹا ہو گیا ہے جب سے وہ ڈرکس پکڑائیں ہیں وہاں تک تو بات ٹھیک ہے پر اب جو لڑکیاں سمگل کرنی تھی وہ کام بھی لڑکیاں کم ہونے کی وجہ سے دو مہینے اور ڈیلے ہو گیا چند پل کی خاموشی کے بعد طاہر الوی نے بولنا شروع کیا آپ کیا چاہتے ہیں یمنا مکمل توجہ سے ان کی بات سن کر آخر میں پوچھی ایک ذہین اور وفادار آدمی ان کے جملے پر یمنا نے کشیر انہیں دیکھا پھر اٹھی میں ڈھونڈ دوں گی جلد میں ڈھونڈ چکا ہوں وہ یہ کہتے ہوئے جانے لگی تھی مگر طاہر الوی کے کہنے پر اس کے قدم رکے تھے وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی کون ادھیان اس نام پر یمنا نے حیرت سے طاہر الوی کی طرف دیکھا وہ کریں گے آپ کے ساتھ کام اس نے حیرانی سے پوچھا یہی تو اصل مسئلہ ہے میری نظر میں اس سے زدہ ذہین آدمی اب تک نہیں گزرا پر وہ ذہین ہونے کے ساتھ خوددار بھی ہے وہ جب میرے گھر میں رہنے سے انکار کر گیا تو میرے ساتھ کام کرنا تو دور کی بات ہے وہ سلسل دیوار پر نصب ایلیڈی کی بند سکرین کو دیکھتے ہوئے وہ بول رہے تھے اگر آپ کہیں تو ایک مرتبہ میں ٹرائے کروں شاید وہ مان جائیں کچھ سوچتے ہوئے یمنا نے کہا تو طاہر الوی نے ایک نظر اسے دیکھا مجھے بھروسہ ہے تم پر لڑکی وہ ہلکی مسکرات لیے بولے جس پر یمنا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی ادیان اسے فلیٹ پر چھوڑ کر خاموشی سے چھلا گیا تھا راستے میں اس نے نتاشا سے کوئی بات نہیں کی اور اپنے روم میں بیٹھی وہ لا تدا سوچوں میں گم تھی کون تھا وہ کالی آنکھوں والا اور کیوں اسے یوں ڈراتا تھا اسے ڈر تھا کہ ادیان کہیں بدگمان نہ ہو گیا ہو کیونکہ تمام راستے اس کے تاثرات بلکل سنجیدہ تھے کچھ دیر بعد فلیٹ کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو نتاشا اٹھ کر جلدی سے لاؤنج میں گئی ادیان باہر سے کھانا لے کر آئے تھا لائن دے میں نکال دوں اسے شاپر لے کر کچن میں جاتا تھا ایک نتاشا نے کہا ساتھی اسے شاپرز لیں ادیان چینج کرنے کے غرض سے چپ چاپ روم میں جلا گیا کھانا بھی خاموشی سے کھایا گیا نتاشا نے اسے بات کرنے کی کوشش کی جس پر ادیان نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا ادیان بیٹ پر جب وہ سونے کے لئے لیٹا تب نتاشا نے اسے پکارا نتاشا پلیز ابھی میرا موڈ نہیں ہے بات کرنے کا وہ سنجیدگی سے بول کر دوسری طرف کروٹ بدلتے ہوئے کمفرٹر اوڑ گیا نتاشا کی آنکھیں خود بخود بھیگی تھی اس کی پہلی مرتبہ برتی گئی بیروخی پر تیمور اس ہمارت میں رات دیر تک کام کر رہا تھا سبھی افسران گھروں میں جا چکے تھے بس چند افتر تھے جو نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے بھی کچھ دیر پہلے آئے تھے اپنا کام کر کے جب وہ فارغ ہوا تو بیگ سیٹ کر کے نکلنے لگا تب ہی اس کی نظر سکرین کے آگے لگی بہت سی چیئرز میں سے کونے والی چیئر پر گئی جہاں میس ہمار بیٹھی تھی یہ یہاں کی لیڈی افسران میں سے سب سے سینئر تھی اور اپنا کام کافی دل جمی سے کرتی تھی پر ابھی انہیں وہاں بیٹھے سوچوں میں گم دیکھ تیمور کے حیرت ہوئی مص ہمار ان کے پاس آتے ہوئے تیمور نے پکارا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی آپ ٹھیک ہیں اس نے پوچھا جس پر وہ ہلکے سے اس بات میں سر ہلا گئیں اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں وہ سنجیرگی سے بولتے ہوئے برابر میں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا وہ جانتا تھا کہ مص ہمار بیوہ تھی سسرالیوں نے گھر سے نکالا تو میکے آ گئیں پر گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا باپ کی پینشن سے تھوڑا بہت گزارا ہوتا اسی وجہ سے وہ خود کمانے نکلی تھی بیمار باپ اور ماں سمیت ایک چھوٹی بہن کے ساتھ وہ میڈے کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی پھر بھی ہر وقت خوش رہتی تھی پر کچھ دنوں سے انہیں سنجیدگی کے لبادے میں دیکھ تیمور کو تھوڑی تشویش ہوئی اور آج اس نے فیصلہ کیا ان سے وہ پرابلم جانے جس کی وجہ سے وہ اتنی غائب دماغی سے ہر کام کریں تھی تیمور آپ جانتے ہو میرا کوئی بھائی نہیں اس لئے میں ہمیشہ آپ کو چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں کچھ پل کی خاموشی کے بعد انہوں نے بہت ٹھہر ٹھہر کا بولہ شروع کیا جی تیمور مکمل توجہ سے اس کی بات سننے لگا چند دن پہلے رات کے تیسرے پہر میری چھوٹی بہن وہ بولتے ہوئے رکی تھی بولیں تیمور نے کہا وہ میرے کزن کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہم نے بہت ڈھونڈا پر وہ نہیں ملی اس کزن کے گھر گئے تو انکل نے کہا وہ خود کئی دنوں سے گھر پر نہیں ہے رسوائی کے ڈھر سے ہم نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی پر اب میں کافی طور پر تفشیش کی وجہ سے کر رہی ہوں جس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا اسے کہیں بیت چکا ہے اب کی ان کی آواز بھرائی تھی جبکہ تیمور آنکھیں پھاڑے ان کی بات سن رہا تھا کیونکہ جہاں تک انہوں نے اسے بتایا تھا ان کی چھوٹی بہن صرف سترہ سال کی تھی اور اب اس کا محبت کے لئے گھر چھوڑنا تیمور واقعی چکر آیا تھا بہت سنبھلنے کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوا بیت چکا ہے پر کہاں اس کے سوال پر میس ہما چند لمحے چپ رہی اس لڑکے کا موبائل ہیک کیا تھا جس سے صرف لوکیشن پتہ لگی ہے اور کچھ انفرمیشن ملنے سے پہلے ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا شاید موبائل اس نے بند کر دیا یا پھر کہیں توڑ کر پھینک دیا ہوگا پر اصل پریشانی کا سبب تو وہ لوکیشن ہے آنسو پوچھتے ہوئے انہوں نے ٹینشن میں تفصیلات بتائیں کیوں کہاں کی لوکیشن پتہ چلی ہے تیمور نے تشویش سے پوچھا تاہر الوی کی ایک فیکٹری کی ان کی بات پر تیمور کو اور حیرت ہوئی تاہر الوی کی تو بہت سی فیکٹرییں تھی اور اس میں سے جانے کی اس آدمی کی عام کی بس کے بات نہ تھی آپ اب فکر مت کریں ہم کوشش کریں گے آپ کی چھوٹی بہن سمیت اور بھی لڑکیوں کو بازیاب کرا سکیں تیمور نے ان کی دھارس بانتے ہوئے کہا جس پر وہ خاموش رہی صبح خود پر کچھ نرم سمحسوس کر کے نتاشا کی آنکھ کھولی تھی مندیسی آنکھیں کھلنے پر اس نے جو منظر دیکھا اس پر نتاشا کی آنکھیں مکمل کھل گئیں بیٹ جس پر وہ سو رہی تھی مکمل گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور خود اس کے اوپر بھی چند پتیاں گری تھی وہ اٹھ کر بیٹھی تب پیروں پر بھی تھنڈا نرم احساس ہوا نظر نیچے گئی تو نئی خوشگوار حیرت ہوئی روم کے کارپٹ پر ہر طرف گلاب کی پتیاں بیچی ہوئی تھی وہ حیرت سے ہر طرف دیکھ رہی تھی تب ہی ادیان ناشتے کی ٹرے لیے اندر آیا میری سویٹ سی وائف کے لیے سویٹ سا ناشتہ وہ مسکراتے ہوئے بول کر ٹرے بیٹ پر رکھا تھا جبکہ نتاشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی وہ تو نراض سا اس سے اور ادیان آپ آپ نراض نہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگی او میری جان کون بے وکوف شہر ہو جاگ جو اپنی کیوٹ سی وائف سے نراض ہوگا ہاں میں ڈسٹراب تھا پر اب ٹھیک ہوں اس کی پیشانی چومتے ہوئے ادیان نے کہا کل کی ناراضگی کا شائعبہ تک نہ تھا اب اس کے وجہ چہرے پر لیکن ادیان مجھے سچ میں نہیں پتا کہ وہ کون پلیز نتاشا میں کل کی بات کر کے آج کا دن خراب نہیں کروں گا آج میں نے بہت کچھ پلان کیا ہے تمہارے لیے اور ایک خاص بات آج میں پورا دن اپنی وائف کے ساتھ گزارنے والا ہوں نتاشا کی بات نرمی سے کاٹتے ہوئے ادیان نے اس کے گردونوں بازو ہائل کر کے پیار سے کہا سچ پر آپ کا آفیس خوشی سے نتاشا بولنے لگی تھی پر اچانک یاد آنے پر اس میں پوچھا وہ میں نے آج چھٹی لی ہے آخر کو کل میری ایکیوٹی پائی اتنا روئی ہے اس کا حساب بھی تو پر حبر کرنا ہے نا اس کے بولنے پر نتاشا کو شدید حیرت ہوئی وہ تو رات کو سوچ چکا تھا پھر اسے کیسے نتاشا کا رات کو رونا سنائی دیا اپنی بات مکمل کرتے ہی ادیان جھک کر اس کے گال پر لب رکھ گیا جس پر نتاشا کھل کر مسکرائی تھی چلو آپ جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں پھر باہر چلیں گے گال پر سے لب ہٹا کر تیمور نے کہا تو نتاشا مسکرائی کر اس بات میں ساری لات پر اٹھ کر واش روم میں گئی آج اسے آٹھ دن ہو گئے تھی یہاں پر آئے ہوئے اس رویش نامی لڑکی کی بہت کوشش پر اب اس نے تھوڑی بہت اس سے بات کرنی شروع ہوئی دی تھی یہاں پر صرف ایک ٹائم ان لڑکیوں کو کھانا ملتا جن سے بمشکل ہی ان کا پیٹ بھرتا باقی پورا دن وہ کبھی جگہ سے نکلنے کی ناکام کوششیں کرتی ہیں تو کبھی تھک ہار کر رونے لگتی وہ ان سب میں واحد تھی جو بینا چیخے بینا نکلنے کی کوشش کیے بس ایک ہی جگہ پر یوں ہی بیٹھے رہتی وہ صرف اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ بس اسے ایک موقع مل جائے عجیب سے شور پر اس نے سوچوں کہ بھورسہ نکل کر دیکھا سب لڑکیاں ایک دوسرے سے تقریباً چپکی ہوئی چیخ رہی تھی ان لڑکیوں کی آواز کے ساتھ اسے مردان آواز بھی سنائی دی کیوں کہ ازہا کو حیرت ہوئی کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے اس جگہ پر اسے مرد تو دکھے تھے پر وہ خاموشی سے پہرہ داری کرتے تھے تاکہ ان میں سے کوئی لڑکی بھاگے نہ پر اب مردوں کی آواز پر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ روش نے اسے پکڑ کر واپس نیچے جھکا دیا کیا ہو رہا ہے اس نے روش سے پوچھا جس کا چہرہ بھی خوف کی وجہ سے پیلا پڑھ رہا تھا ازہا وہ لوگ پھر آ گئے اس نے سرگوشی میں ازہا کو کہا جس پر اس نے اچھمپے سے اسے دیکھا کون لوگ تمہیں نہیں پتا یہاں پر ہر ایک یا دو ہفتے بعد تین آدمی آتے ہیں اور وہ ہم میں سے تین لڑکیوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہیں پھر دوسرے دن وہ ان لڑکیوں کو واپس یہاں پھینک دیتے ہیں روش کپ کپاتے لہجے میں اسے سب بتا رہی تھی جس پر آپ کی بار ازہا کے بھی روح فنا ہوئی تھی اگر انہوں نے مجھے وہ پہلی بار حق لائی تھی اس لئے کہہ رہی ہوں ازہا جھکی رہو اگر ان کی نظر پڑ گئی تو یہ بات بولتے ہی روش نے بے ساختہ جھو جھو ری لی اس لڑکی کو اٹھا لے ان میں سے ایک آدمی کی آواز گھنجی تھی جس پر روش نے پلٹ کر دیکھا اسی کے پیچھے ہلکا سا ٹھڑا ہو کر ازہا نے بولنے والے کی طرف دیکھا پر اس کی آنکھیں پھیلی تھی اس آدمی کے اشارہ روش کی طرف دیکھ کر روش کا خود کا چہرہ زرد سے سفید پڑ گیا تھا اس آدمی کے کہنے پر دوسرا خباستہ سے ہستا وہ ان لوگوں کی طرف آنے لگا نہیں چھوڑ دو مجھے چھوڑو اس کے چھونے پر روش روتے ہوئے چیخی تھی پر اس نے زبردستی روش کو اٹھا کر الٹا کی اپنی کمر پر ڈالیا پر وہ پاگلوں کی طرح خود کو شڑانے کی کوشش کیے چیخ رہی تھی ادھر ازہا کے جیسے سماعت معتل ہو گئے تھے اتنی سے عمر میں یہ سب دیکھنا اس کا دماغ بری طرح مفلوج ہوا تھا وہ ساکت نظروں سے ان آدمیوں کو روش سمیت اور بھی دو لڑکیوں کو لے جاتا دیکھ رہی تھی اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھایا اور وہ لہرا کر وہیں زمین پر گری تھی اس نیم اندھیر کمرے میں ایک بار پھر لڑکیوں کی رونے اور چیخنے کی آوازیں گھوچنے لگی تھی ایک بھرپور شام گزار کر نتاشا اور ادیانہ فلیٹ پر پہنچے تھے وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی اور کرتی بھی کیوں نہ ادیان کی شکل میں اسے خدا نے اتنا اچھا شہور دیا تھا جو اسے خوش رکھنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا میں تھک گئی روم میں آتے ہی نتاشا نے تھکان زدہ سی ہو کر کہا کیوٹی پائی ایک بات بتاؤ تم ہمیشہ اتنی جلدی کیوں تھک جاتی ہو وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا ساتھی وچ اتار کر کیز اور والٹ سمیچ ریسنگ پر رکھی کیوں آپ کو لگتا ہے میں جھوڑ بول رہی ہوں اس کی بات سن کر نتاشا نے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر اس سے استفسار کیا ارے نہیں جان میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بینہ میرے کچھ کیے تم تھک جاتی ہو چلو آج میں خود تمہیں تھکاتا ہوں اس کی نازک کمر کو اپنی گرف میں لیتے ہو ادیان نے مسکراتے ہوئے کہا جس پر نتاشا کے گال سرخ پڑے ادیان وہ اسے گھوری تھی شرم سے مسکرا کر جی ادیان کی جان بولتے ساتھ ادیان اس کے لبوں پر جھکنے لگا مگر تب ہی اس کا فون رنگ کیا اسے نرمی سے چھوڑتے ہوئے ادیان نے جیب سے موبائل نکالا ایک منٹ نمبر دیکھ کے اس نے کہا ساتھی کال ریسیو کی ہیلو جی سر جی وارٹ پر سر ابھی کیسے وہ مسلسل اس کے ایکسپریشن بدل رہے تھے نتاشا جو اسے بات کرتا دیکھ چینج کرنے کے غرصے ڈریسنگ روم میں جا رہی تھی اب اس کی پریشان زدہ آواز پر رکی تھی کیا ہوا ادیان اس کے فون رکھنے پر نتاشا نے پوچھا یار مینجر کا فون تھا کہہ رہے ضروری کام ہے بوس نے بلایا ہے وہ چہرہ بگاڑے بولا ہو تو اب جائیں گے نتاشا نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا جانا تو پڑے گا پر یار یہ کیا تک ہوئی چھٹی لی تھی میں نے حد کرتے ہیں بوس بھی بیزاریت سے وہ بولا صاف واضح ہو رہا تھا اس کا بالکل دل نہیں کر آ جانے کا اگر ضروری کام ہے تو چلے جائیں ادیان پر کوشش کریے گا کہ جلدی آ جائیں وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی در تو اسے بھی لگ رہا تھا ادیان ہمیشہ آفیس سے شام کو آ جائے کرتا تھا اور اب رات کو اس کا جانا اکیلے رہنے کا سوچ کر وہ خود ڈر رہی تھی جلدی آ جاؤں گا ادیان اٹھ کر ڈریسنگ سے کیز اور والٹ اٹھاتا ہوئے بولا ساتھی اس کی پیشانی چمتا ہوا روم سے نکلا کیونکہ پھر سے فون رنگ کرنے لگا تھا جو ضرور مینجر کہی تھا تیمور جو ادیان کے فلیٹ کے باہر دو لیڈی افسران کے ساتھ زیڈ کے کہنے پر کھڑا تھا اب ادیان کی دور جاتی کار کو دیکھتے ہوئے زیڈ کا نمبر ڈائل کرنے لگا ہیلو سر وہ ادیان ابھی نکلا ہے فلیٹ سے ریسیو کرنے پر تیمور نے ہلکی آواز میں اسے بتایا جاؤ فوراں اور جو کہا ہے وہ کرو بھاری سر لہجے میں کہتے اس نے کال کاٹی تیمور نے لیڈی افسران کو اشارہ کیا اور لفت کی طرف کیا وہ آفس میں آیا تو اپنے وارٹ پر چند فائل دے کر اس کا امور خراب ہوا ابھی وہ یہی دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر برابر والے وارٹ پر پڑی جہاں زین بیٹھا تمسخ رزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اسے ایک نظر دیکھ ادیان اپنے سیٹ پر بیٹھا تھا اب وہ اسے اگنور کرتے ہو اپنا کام کرنے لگا تھا ادیان نسوانی آواز پر ادیان کے چلتے ہاتھ سکتے اس نے پلٹ کر دیکھا تو تھوڑے دور یمنا کھڑی تھی ادیان نے حیران ہو کر اسے دیکھا جانتا تھا نتاشا کی کزن ہے پر یہاں کیا کر رہی تھی وہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے یمنا نے اس کے پاس آکر نرمی سے کہا جس پر ادیان نے اسے سوالیا نظروں سے دیکھا کہو ادیان میں جانتی ہوں آپ بہت خدار انسان ہیں اور اپنے ہی بل پر کچھ کرنا چاہتے ہیں اس نے حمد کر کے بعد کا آغاز کیا یہ غلط نہیں تھا کہ وہ بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی پر یہاں مقابل کی پرسنیلٹی واقعی ایسی تھی کہ سامنے والے کو سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا میں سن رہا ہوں وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا ادیان میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کم کم آتے ہیں آپ برا مت مانیے گا میں صرف اتنا کہہ چی ہوں کہ تاہر انکل کو اپنے بزنس میں مدد کے لیے کوئی مضبوط اور قابل انسان درکار ہے اور ان کی نظر میں آپ سے بہتر کوئی نہیں تو اگر ہو سکے تو پلیز اس بارے میں سوچیں کیونکہ انکل کافی پریشان رہ رہے ہیں آج کل and you know نتاشا کتنا بیار کرتی ہے ان سے وہ دیمے مگر آجزانہ لہجے مجھ سے کہہ رہی تھی جبکہ ادیان کی پر سوچ نظریں اسی پر تھیں رکیں میں آپ کو خود سے بھی زیادہ قابل فرد سے ملواتا ہوں اس لمحے کی خاموشی کے بعد ادیان نے اچانک کہا ساتھی مرتے ہوئے زین کو دیکھا جس کی تیز آنکھیں جب سے ان دونوں پر مرکوز تھی زین یہ میرا کلیگ ہونے کے ساتھ بہت اچھا دوست بھی ہے اور کافی قابل اور ذہین بھی زین کی طرف اشارہ کر کے ادیان نے یمنا سے کہا وہ حیرت سے زین کو دیکھنے لگی جو سرد نظروں سے ادیان کو دیکھ رہا تھا پر میں آپ کو یہ بہت قابل ہیں اور مجھے یقین ہے یہ آپ کے انکل کی آفر ٹھکرائیں گے بھی نہیں ہے نا زین ادیان تنزیہ مسکراتے ہوئے ساری بات کہہ کر آخر میں زین سے تائد لینے لگا بلکل وہ استحضاء انداز میں بولا جبکہ یمنا آپ گر بڑا گئی تھی ان دونوں میں ڈور بل ہونے پر نتاشا کو حیرت ہوئی وہ کچھ دیر پہلے ہی ادیان کو گیٹ پر چھوڑ کر واپس روم میں آئی تھی شاید کچھ بھول گئے ہوں گے خود ہی بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ لاؤنج سے ہوتی ہوئے گیٹ پر آئی کیا بھول نتاشا کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے سامنے ایک نوجوان کو دیکھ کر جو لگ بگ پٹیس چھبیس کا لگ رہا تھا اس کے پیچھے دو عورتیں کھڑی تھی آپ کون وہ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھی مسٹر نتاشا آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اب ہی تیمون نے سنجیدگی سے کہا تو نتاشا حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی پر کیوں اس کی آواز بھرپور حیرت میں گھولی تھی وہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے فیلحال آپ بتائیں خود جانا چاہتی ہیں یا زبردستی لے جائیں تیمون نے تھوڑا سختی سے پوچھا جس پر نتاشا بوکھلائی تھی ایک منٹ رکے میں اپنے ہزبنڈ کو کال کرتی ہوں آپ لوگ کو جو بات کرنی ہے ان سے کر لے اس سے گھبرات ہونے لگی تھی پیچھے کھڑی ان عورتوں کو دیکھ کر جو مسلسل اسے گھو رہی تھی اپنی بات کہہ کر وہ روم کی طرف گئی پکڑوں سے اور فوراں نیچے لے کر آؤ میں کار میں ویٹ کر رہا ہوں تیمون سنجیدگی سے بولتے ہوئے باہر گیا جبکہ وہ عورتیں نتاشا کے پیچھے روم میں پہنچ کر اس نے موبائل اٹھایا اور عدیان کا نمبر ڈائل کیا بیل جا رہی تھی پھر اچانک ان دو عورتوں نے نتاشا کو پیچھے سے پکڑ لیا اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرہ تھا دوسری طرف عدیان جو یمنا کو زین کے بارے میں اور بھی باتیں بتا رہا تھا نتاشا کی کال پر اس نے فوراں دیکھا عدیان نے فونڈ ریسیو کیا یہ کیا کریں آپ لوگ چھوڑیں مجھے نتاشا نے چیختے ہوئے کہا وہ بکھلاتے ہوئے بول کر اپنا ہاتھ ان دونوں سے چھڑوانے لگی مگر وہ لوگ زبردستی اسے کھینچ کر باہر لے جانے لگی چھوڑیے مجھے دیکھیں میرے حسن کو پہلے آنے دیں آپ لوگ ایسے نہیں کر سکتی دو عورتیں اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے زبردستی فلیٹ سے اسے لے جا رہی تھی اس کی لگہ دار چیختے ہوئے التجا کی آواز دوسری طرف فون پر عدیان سکتے کی حالت میں سن رہا تھا کیا ہوا یمنا نے اسے موبائل کان سے لگائے کھڑا تشویر سے پوچھا جبکہ زینب ذہریلی مسکرہت لی عدیان کو دیکھ رہا تھا نتاشا اب اس طرف بالکل خاموشی چھائی تھی تب ہی عدیان کے لپ پھڑ پھڑائے تھے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ یمنا کے برابر سے ہوتا ہوا وہاں سے بھاگا تھا ادھر یمنا نتاشا کا نام سن کر ہی بوکھلائی تھی وہ ٹھیک تو تھی نا عدیان رکے میں بھی چلوں گی اس کے پیچھے باہر آ کر اسے تیزی سے کار میں بیٹھتا دیکھ یمنا نے بلند آواز میں کہا پھر جلدی سے بھاگتے ہوئے آئی اور اس کی کار میں بیٹھی اندر زین لبوں پر زہر خندہ مسکرہت سجائے چہر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کیا کونے آپ لو کم سے کم یہ تو بتائیں اور کہاں لے جا رہے ہیں مجھے نتاشا نے تیمور کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے پوچھا وہ عورتیں نتاشا کو دونوں طرف سے جکڑے کار کی بیک سیٹ پر بیٹھی تھیں جبکہ تیمور اس کے سوالات کو اگنور کیے مکمل توجہ و ڈرائیونگ پر دیے ہوئے تھا جواب دیں کون ہیں آپ لوگ اب وہ ان عورتوں سے پوچھنے لگی جن کے چہرے بلکل سپاٹ تھے یار اس کا مو بند کرواو جب وہ حد سے زیادہ چیخ کر رونے لگی تب تیمور نے چڑتے ہوئے کہا جس پر پیچھے بیٹھی ان عورتوں میں سے ایک نے ساتھ لائے بیک سے انجیکشن نکالا جو کہ فل تھا نہیں چھوڑو مجھے نتاشا نے اسے خود کے قریب انجیکشن لاتے دیکھ بلند آواز میں کہا ساتھی اس کی گرف سے نکلنے لگی مگر پیچھے سے دوسری عورت نے اب اس کے مو پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر نتاشا کے دونوں بازوں کو پھرتی سے جکڑ دیا وہ اور مضاہمت کرنا چاہتی تھی پر انجیکشن لگتے ہی اس کا ذہن تاریکی میں جانے لگا تھا کمزور سی کوششیں کرتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں فلیٹ کی پارکنگ پر کار رکتے ہی ادھیان تیزی سے گیٹ کھول کر گاڑی سے نکلا پھر بجلے کیسی تیزی سے لفٹ چھوڑ کر سڑھیوں پر بھاگا یمنا بھی کار سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی تھی وہ لڑکی جو دوسروں کے نظر میں بہت بولڈ اور موپھڑ تھی نتاشا کے لئے وہ اتنی ہی حساس تھی بیس فرنڈ ہونے کے باوجود وہ اسے بہنوں کی طرح چاہتی تھی اور اب خود اس کے دماغ میں عجیب سے خیال آتا رہے تھے وہ دل سے دعا گوت تھی کہ نتاشا صحیح سلامت ہو سڑھیان تیک کرتا ہوا وہ دوسرے فلور پر آیا لیکن اپنے فلیٹ کا گیٹ کھلا دیکھ ادھیان کے تیزی سے چلتے قدم اچانک رکے تھے یمنا بھی اس کے پیچھے اوپر آئی پر اب ادھیان کو سست روی سے اپنے فلیٹ کے کھلے گیٹ تک جاتا دیکھ اس کا دل بری طرح گھبرایا تھا نتاشا اندر آ کر ادھیان نے کھوکلے لہجے میں اسے پکارا تھا مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا اب ادھیان بھاگتے ہوئے روم میں جا کر نتاشا کو پکارنے لگا یمنا بھی اس کے ساتھ روم کچین ہر طرف نتاشا کو پکارتے ہوئے ڈھوننے لگی مگر وہ وہاں ہوتی تو ان دونوں کو ملتی لارج میں آ کر ادھیان گرنے کے انداز میں سوفے پر بیٹھا تھا ساتھ ہی اپنا سر تھام گیا یمنا کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگی تھی کال پر نتاشا نے کیا کہا تھا آپ کو کہاں ہے وہ اسے یہی سر جھکا کر تھامے دیکھ یمنا نے پریشانی سے پوچھا مگر ادھیان کچھ دیر تک خاموش جہا وہ چیخ رہی تھی رو رہی تھی کچھ لوگ تھے اسے زبردستی لے جایا جا رہا تھا وہ آہستگی سے ہی اپنے آپ میں بڑھ بڑھانے لگا یمنا چونکی کچھ لوگ پر کون اس نے حیرت میں پوچھا پتا نہیں مجھے کچھ نہیں بتا مجھے بس اپنی نتاشا چاہیے کہاں ہوگی وہ اب ادھیان سوفے سے اٹھتے ہوئے بیچینی سے بولا اس کے وجی چہرے پر زمانے بھر کی عذیت رکم تھی یمنا کو اسے اس قدر بے بسی میں دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی میں پولیس کو انفارم کرتا ہوں وہ ہلکی آواز میں بولتے وہ فلیٹ سے نکلنے رکھا نہیں پولیس تک خبر نہ ہی جائے تو بہتر ہے اچانک یمنا کے تیزی میں بولنے پر ادھیان کے قدم رکے میرا مطلب پولیس کو ابھی نہ ہی بتائیں تو بہتر ہے کیونکہ تاہر الوی کی بیٹی کا اچانک گمشدے ہونا بہت بڑی پرابلم کریئٹ ہوگی پہلے انکل کو بتانا ہوگا وہ سنجیدگی سے سبھی نظریات کو تول کر بولی چلیں پہلے الوی منشن جانا ہوگا ادھیان کو یوں ہی ساکت کھڑا دیکھ کر یمنا نے جلدی سے کہا آپ کو جہاں جانا ہی جائیں میری نظر میں اس سے بڑی اور کوئی پرابلم نہیں کہ میری بیوی اغوا ہوئی ہے میں خود ڈھونڈوں گا اسے اسے سختی سے کہہ کر ادھیان فلیر سے نکلا تھا جبکہ لفظ اغوا پر یمنا کا ذہن اٹکا تھا نتاشا کا معصوم چہرہ آنکھوں میں گھوما تو وہ بے ساختہ سیس کی نہیں وہ ٹھیک ہوگی آہستہ سے یمنا کے لب ہی لے تھے کمیشنر نے اسے کال کر کے آفیس میں آنے کا کہا تھا اور اب وہ اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے تب ہی ناب گھوماتے ہوئے کوئی اندر داخل ہوا انداز ایسا تھا جیسے اپنا ہی آفیس ہو بینہ اجازت لیے وہ اندر آیا تھا اور ان کے سامنے رکھی چیئر چھوڑ کر ہمیشہ کی طرح آفیس میں کونے پر رکھے سوفے پر وہ بیٹھا تھا تم نے کیوں کیا یہ انہوں نے تھوڑا سختی سے اسے افسار کیا 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 ہمیں نے الٹا انجان لہجے میں اس نے سوال کیا اور دونوں بازوں کو سوفے کی پشت پر پھیلا لیا جیسے تم تو جانتے ہی نہیں کہ تم نے کیا کیا تاہر الوی کی بیٹی کو کیوں پکڑا تم نے اس کے انجان بننے پر وہ برہم ہوئے سمپل کیونکہ میری نظر میں وہ واحد سسپیکٹ ہے جو تاہر الوی کی بہت قریب ہے اینڈ آئی نو اس کے ذریعے مجھے کافی معلومات بھی مل سکتی ہیں تاہر الوی کے خلاف کیونکہ وہ باہر سے معصوم دیکھنے والے لڑکی اندر سے بہت ہی شاطر ہے بولتے ہوئے آخر میں اس کا لہجہ خود بخود کروا ہوا تھا اور میں نے تمہارے بات پر یقین کر لیا سنو میں اچھے سے جانتا ہوں تم نے تاہر الوی کی بیٹی کو معلومات حاصل کرنے کے لیے قید نہیں کیا بلکہ تم نے اسے ٹارچر کر کے تاہر الوی کو تڑپانے کے لیے قید کیا ہے وہ اب سوفے پر تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے جس پر وہ تم اس سے خود زیادہ سا مسکر آیا آپ سے بہتر مجھے کون جان سکتا ہے انکل اس کے استحضہ انداز میں کہنے پر کمیشنر کی پیشانی پر بل پڑے نہیں مجھے لگتا ہے میں بھی تمہیں آج تک نہیں جان پایا کب کیا کرو کچھ سمجھ نہیں آتا دیکھو بیٹا تمہاری ماں اور بہن کے ساتھ تاہر الوی نے جو کیا اس کی زیادہ تم اسے دو پر اس کی بے قصور بیٹی کو کیوں بلی کا بکنا بنا رہے ہو اس کے پاس بیٹھتے انہوں نے تحمل سے سمجھایا تو اس نے اپنے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے برابر میں انہیں دیکھا وہ لڑکی بے قصور نہیں ہے اور اگر وہ لوگ میری ماں اور بہن کے ساتھ اس وقت اتنی ہیوانیت برس سکتے تھے تو پھر میں تو دریندہ ہوں جو اس لڑکی کو تڑپانے کے لئے خود تڑپ رہا ہوں ٹھہٹ ٹھہٹ کر وہ زہرخندہ زلہجے میں عذیت سے گھر رہایا ساتھی جھٹکے سے اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا وہ ان کے آفیس سے نکلا تھا کمیشنر نے اس کی پش دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا ادھیان نے پولیس میں نفاف کیا جس سے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیلی تھی تاہیر الوی کے پاس لا تعداد کالز آ رہی تھی مگر وہ ان سب کالز سے بے بہرا ہو کر میری اصلی ہے دنیا کے سامنے لانے کے لئے وہ دائیں بائیں چکہ لگاتے ہوئے تلخی سے بول رہے تھے کن لوگوں نے یمنا نے ان سے پوچھا وہ ایجنٹ یہ لوگ کچھ بھی کریں کہ میری اصلی ہے سامنے لانے کے لئے پر میں بھی دیکھتا ہوں کسے کامیاب ہوئے ہوں گے یہ لوگ اپنے پلان میں وہ دیوار پر لگی اپنی پروکار تصویر کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھائے تب ہی روم کا گیڈ نوک ہوا اجازت دینے پر جب مقابل اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ تاہر الوی کے ڈبڑے تنے تھے تم ادیان کو دیکھتے ہی ان کے اندر تک کرواہت گھلی جبکہ یمنا اس کے جھکے سر کو دیکھ ادیان کی تھکی ہوئی حالت سمجھ رہی تھی تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ نتاشا کے ساتھ شادی کے بعد میرے منشن ہی رہو پر نہیں تم پر تو بھوت سوار تھا نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا گرے آنکھوں میں واضح تکلیف اور عذیت تھی میں اپنی بیوی کو ڈھونڈ لوں گا انکل اس نے دھیمے مگر پور یقین لہجے میں کہا اوقات تو چار بندے خریدنے کی نہیں اور آئے ہو بولنے کہ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈ لے گا دیکھو ادیانی آزی میں اپنی بیٹی کو جہاں سے بھی چھڑوا کر لے تو آؤں گا پر اب وہ تمہارے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہے گی اگر تم اب اس کا ساتھ چاہتے ہو تو اس کے آنے کے بعد یہیں اسی وینشن میں رہو گے تاہر الوی کو اب اس کی بکھری حالت دیکھ تھوڑا بہت لہجے کو سنبھال کر بولے ادیان آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں انکل ہے نا وہ ڈھونڈ لیں گے نتاشا کو آئے میں آپ کو روم دکھا دوں ادیان کا خراب ہو لیا دیکھ کر یمنا کو بے ساختہ اس پر درس آیا تب ہی وہ ہلکی آواز نے بولی ساتھ ہی اٹھ کر روم سے نکلنے لگی میری بیوی جب تک مجھے نہیں ملے گی تب تک میں ریلیکس نہیں رہوں گا اور انکل آپ نے اوقات کی بات کی ہے مجھ سے اب میں آپ سے حد کی بات کرتا ہوں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے اب مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے میں جاؤں گا وہ یمنا کو بول کر آخر میں دانت پیستے ہوئے تاہر الوی سے کہنے لگا بات کے اختتام پر وہ مڑا تھا اور تیز قدم اٹھاتا وہ وہاں سے نکلا تاہر الوی نے ناگواری سے اس کی پشت کو دیکھا یمنا پتہ کروا ان لوگوں نے نتاشا کو کہاں رکھا ہے چاہے کچھ بھی ہو نتاشا کو ان کی چنگل سے نکلوانا ہی ہے سن رہی ہو نا تم اس کے جانے کے بعد انہوں نے یمنا سے کہا جس پر وہ اس بات میں سر تو ہلا گئی پر ذہن اس کا بھی ماوف ہونے لگا تھا دل میں بار بار یہ ورد جاری تھا کہ نتاشا ٹھیک ہو آج صبح ناشتے کے بعد سبھی لڑکیاں تھوڑا بہت آرام کے غرصے نیچے تھنڈے فرش پر لیٹی تھی پر وہ چپ چاپ گم سمسی بیٹھی تھی کل وہ لوگ روش سمیت ان دو لڑکیوں کو لے گر گئے تھے اور اب تک انہیں نہیں لائے گیا تھا کل جو بھی ہو اس کے ڈر سے ازہا نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اچانک اس نیم اندھی جگہ پر تھوڑی روشنی ہوئی ساتھی وہی مردانہ آوازیں گھونجی سبھی لڑکیاں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تھی ازہا بھی گھبرا کر خود میں سمٹی یہیں پر پھینک دے عجیب لوفرانہ آواز گھونجی ازہا نے تھوڑا سار انچا کر کے دیکھا گیٹ کھلا تھا تینوں لڑکیاں ان کے کندے پر الٹا لڑکی تھی پر کل کی طرح وہ اب چیخ نہیں رہی تھی بلکہ ہوش و ہواس سے بیگانہ تھی تب ہی ان لوگوں نے ایک ایک کر کے ان تینوں لڑکیوں کو زمین پر پٹخا تھا پھر ہاتھ جڑتے ہوئے وہاں سے نکلے پر جاتے جاتے گیٹ لوگ کرنا نہ بھولے ان کے جانے کے بعد فوراں ساری لڑکیاں ان تینوں کی طرف لپکیں جن کی حالت اس وقت قابل رحم ہو رہی تھی ازہا نے بے ساختہ مو پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دمائی روش سمیت ان دو لڑکیوں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے اور مو جسم پر جگہ جگہ نوچنے اور دانت کے نشان تھے نہیں ابھی ایسے ہی چھوڑ دو روش رشمت کرو یہاں پر ان میں سے ایک لڑکی نے جھک کر ان تینوں کے زندہ رہنے کی تصدیق کر کے سب سے بھیگی آواز میں کہا سب ہی لڑکیاں ان تینوں کو دیکھ کر اپنے بارے میں سوچے پھر رونے لگی تھی اس لڑکی کے کہنے پر سب ان تینوں سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئیں جبکہ ازہ ان تینوں کی حالت دیکھ ایک بار پھر وہی ورد دہرانے لگی دل بری طرح کام پرہا تھا تیز روشنی پڑھنے پر اس کی ہیزل رنگ آنکھیں چندی آئیں تھی ذہن ابھی بھی نیم غنودگی میں تھا اس نے سر جھکا کر آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی دھندلائی نظروں میں اسے نیچے ماربل نظر آیا جو اس کے ننگے پیروں میں تھندک کا احساس دلا رہا تھا سر اٹھا کر اس نے غائب دماغی سے اردگیر نظریں دڑائیں پر ہر طرف سفید دیوار نظر آئی یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کسی بھی فرنیچر یا سامان سے پاک بلکل سادہ سفید رنگ کا تھا جس میں روشنی کے لئے صرف ایک تیز بلب اوپر بیچ میں لگایا گیا تھا اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کم مسل کر کھولنے کی کوشش کی تحت ہاتھوں کو آگے کرنا چاہا پر یہ کیا اس کے ہاتھ بندے تھے مان نتاشا کے تاریخ ہوتے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کہ سبھی مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے ادیان کی جانے کے بعد فلیٹ میں کچھ لوگوں کا آنا اس کا ادیان کو کال کرنا ان لوگوں کا زبردستی اسے فلیٹ سے لے جانا پھر کار میں اس کے چیخنے پر اسے انڈیکشن لگانا اب نتاشا نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی صرف ایک گیٹ لگا تھا وہ بھی بند تھا نتاشا نے اٹنا چاہا پر خود کو کسی چیز سے جھکڑا محسوس کر کہ اس کی نظر نیچے گئی اسے ایک چیئر پر بٹھا کر دونوں پیروں کو رسیوں سے باندھا گیا تھا وہی رسیاں پیروں سے ہوتے ہوئے پیچھے لا کر اس کے شانوں کو بھی باندھے ہوئی تھی جبکہ ہاتھوں کو چیئر کے ساتھ ہتکڑی لگائے رکھا تھا خود کو مکمل جکڑا دیکھ نتاشا کا دل بری طرح گھبرایا تھا کوئی ہے پلیز مجھے یہاں سے نکالو وہاں کسی کو نہ پاکا نتاشا زو سے چیخی تھی مگر انشیکشن کے زیر اثر اس کی آواز بمشکل ہی نکلی اب وہ ان ہتکڑیوں سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کیے روتے ہوئے چیخنے لگی جیسے جیسے دوائی کا اثر زائل ہو رہا تھا اس کی آواز تھوڑی بڑھنے لگی تھی اور اپنے مسلسل اس نے چیخنا چرو کر دیا تھا تب ہی دھار سے کمرے میں لگا وہ واحد گیٹ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی یہ ان دو عورتوں میں سے نہیں تھی پر ان سے عمر میں تھوڑی بڑی تھی اے لڑکی کیوں چیخ رہی ہو اس نے نتاشا کو گھورتے ہوئے پوچھا جس پر وہ اور رونے لگی کون ہیں آپ لوگ مجھے کیوں لائیا گیا وہ ہچکیوں کے دوران بولنے لگی تھی جب ہی اس عورت نے ایک زوردار تھپر نتاشا کے گھال پر دسید کیا بے ساختہ اس کے موہ سے چیخ نکلی وہ تڑا بھی تو گئی تھی اسے تو آج تک تاہر الوی نے ڈانٹک تک نہیں تھا مارنا تو دور کی بات اور اب اس عورت کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ نتاشا کے گھال کے ساتھ اس کا دماغ بھی سن کر گیا اب اگر تم پھر چیخی تو اسی طرح کے دو تین تھپڑ اور لگاؤں گی اب چیخنا بند کرو اور چپ رہو بلکل وہ سختی سے اسے تنبی کرتے ہوئے بولی جبکہ نتاشا اس کے تھپڑ کے ڈر سے اب دبی دبی آواز میں پھوٹ کر رونی لگی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دوسری طرف وہ عورت اسے یوں ہی روتا چھوڑ باہر نکل کر گیٹ بند کر رہی تھی رو رو کر جب اس کا گلہ سوکنے لگا اب نتاشا کو شدید پیاس لگی کوئی ہے پانی اس کے لاب ہلکے سے پھر پھڑائے ایک تو پہلے ہی تھپڑ سے اس کی گال کچھ کیسے بدلا تھا وہ تو ادیان کے ساتھ ایک خوبصورت شام گزار کر آئی تھی ادیان اس کے نام پر دل میں ایک اور ٹیس اٹھی اب تک تو ادیان کو پتا چل چکا ہوگا اس کی گمشدگی گھا تو پھر کہاں تھا وہ کاش کہ وہ ڈھونڈ لے اسے طرح طرح کی سوچوں کی جکڑ میں ایک بار پھر وہ ہوش و ہواس سے بیگانہ ہو گئی مس ہما کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ تاہر الوی کی بیٹی کو اسی ہمارت کے کمرے میں لاکہ رکھا گیا ہے وہ تب سے بے جین تھی اس سے ملنے کے لئے کچھ تاہر الوی کی معلومات حاصل کرنی تھی تو کچھ اپنی چھوٹی بہن کی وجہ سے وہ تاہر الوی کی قید میں تھی باقی اور معصوم لڑکیوں سمیت ان کے دل میں شدہ سے خواہش ابری اس لڑکی کو ٹارچر کر کے تاہر الوی کو بھی اسی طرح تکلیف دینے کی جیسے اب تک وہ کتنے ہی گھرانوں کی لڑکیاں سمگل کر کے ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تیمور تیمور کو کمرے میں آتا دیکھ انہوں نے پکارا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوا کیم اس لڑکی سے مل سکتی ہوں آئی مین کیا اس کو ریمانٹ پر رکھ کر کچھ انفرمیشن کے لگ کرنی ہے انہوں نے تحمل اختیار کرتے ہوئے تیمور سے پوچھا جس پر وہ چند پل انہیں دیکھتا رہا نو مس ہما دراصل ابھی سر نے کوئی آرڈر نہیں دیا اور جب تک سر نے کہتے ہم کچھ نہیں کر سک ان کی بے چینی وہ نوٹ کر رہا تھا اسی لئے سیچویشن سنبھالنے کے لئے بول ہی رہا تھا کہ اس کا فون رنگ کرنے لگا ہیلو سر اس کی کال دیکھتے ہی تیمور نے بات ادھوری چھوڑ کر کال ریسیف کی کچھ انفرمیشن ملی مخصوص سر لہجے میں پوچھا گیا جس پر تیمور گھڑ بڑھایا نو سر میں تو آپ کی پرمیشن کا ویٹ کر رہا تھا وہ بوکھلایا تھا مطلب جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک تم لوگ کچھ نہیں کرو گے اس بار اس نے سختی سے کہا تو تیمور نے چہرہ بگاڑا سر پر اب جو کہہ رہا ہوں وہ کرو سب سے پہلے تم اس لڑکی سے الوی کے پرسنل لوکر کا پوچھو گے پھر میں کال کروں تو لوکر کا پتہ معلوم ہونا چاہیے تمہیں اس در کلیر تیمور کی بات کاٹتے ہو اس نے دھیمے لہجے میں اسے ہدایت دی جس پر تیمور کا مو بنا پر سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ نہ بتائے تو کیا کریں تیمور نے میس ہما کے اشارہ سمجھتے ہوئے اس سے پوچھا سمپل ٹورچر سل میں لے جانا اب چاہے جو بھی کرو اس کے ساتھ پر لوکر کا پتہ معلوم کرو اس کی اجازت پر تیمور نے ایک نظر میس ہما کو دیکھا جن کے چہرے پر اب پہلے کی طرح بجینی نہیں تھی بلکہ تنزیہ مسکرہات تھی صاف واضح تھا وہ زیڈ کی بات سن چکی ہے اوکے سر اس کے حامی بھڑتے ہی دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی میں جاؤں تیمور اب تو سر کی اجازت بھی مل چکی ہے تیمور کے فون جیب میں رکھنے پر انہوں نے کہا تاہیر الوی اپنا پرسنل لوکر کہاں پر رکھتا ہے یہ آج جات تک پتہ کر کے بتائیں وہ ہلکے میں پوچھا تھا جس پر میس ہما اس بات میں سر ہلا کر روم سے نکل گئی کیسی ہو ازہا نے روش سے پوچھا جس پر اس نے خالی نظروں سے ازہا کو دیکھا ان تینوں کو ہوش آئے گھنٹا ہو چکا تھا دو لڑکیوں کو تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا باقی لڑکیوں نے سنبھالنے کے ساتھ خود بھی روئے جا رہی تھی جبکہ روش دیوار سے ٹیک لگا جب سے خاموش بیٹھی تھی تب ہی ازہا اس کے پاس آ کر بیٹھی وہ لوگ جانور ہیں یا شاید جانور سے بھی بتر نہیں بخشا کچھ دیر بعد روش رک رک کر آہستگی سے اسے بتانے لگی بے ساختہ ازہا کا دل کام پا تھا میں تو ان کے شر سے بچ نہیں پائی پر دعا کرتی ہوں ازہا کہ تم بچ جاؤ وہ عذیت بھرے لہجے میں بول رہی تھی میرا رب مجھے ایک موقع ضرور دیکھا اس کی بات سے ازہا بہت بری طرح ڈری تھی تب ہی خود کو دلاسہ دیتے ہوئے بولی ایک دفعہ حوض کا شکار بن کر وہ پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی تھی اپنی بات بول کر وہ روش کے پاس سے اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی آمین روش نے اس کی پوشت دے کر کہا ساتھی عذیت سے آنکھیں میچ لی